بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے اس پابندی کے ساتھ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں نبی علیہ السلام کی تو ما شاء اللہ سنت ہی یہی ہے کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہیں کچھ زہر کے بعد کچھ مغرب کے بعد کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے یہ کیا چیز تھی جیسے آپ کچھ کچھ دیر کے بعد کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے روح کو غلاء ملتی رہتی ہے تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں از خود غلاء ملتی جائے گی اور جو حافظِ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں ہمارے اقادر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے کوئی پوری رات گزار دیتے تھے پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں مو چل رہا ہے پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کھین لگے دی بس یہ چنگم ہے اس کو چبانے میں مزات ہے بھئی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کند مقرر کا مزہ لیا کر دے ان کو بھی مزہ آتا تھا تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی ثواب تو ملے گا یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمت برسے اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دے